welkom to video number 19 econometrics of practical approach using strata and r today i am going to demonstrate multiple linear regression in practice using strata in next video i will do it with the help of r 3 objectives ہیں اس ویڈیو کے ایک base versus alternative specifications جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اس کو کیسے لسٹ کیا جائے ٹیبلر فارم میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں دوسری یونٹ آف ویریابل یونٹ آف ایکس ویریابل کیا ہونا چاہیے آپ کو ملینز میں میر کرنا ہے دیمونسٹریٹ کرنا چاہیے تھاؤزنڈز میں کرنا ہے پرسنٹیج میں کرنا ہے تو اس کا سیمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کو اس فارم میں ٹرانسفارم کریں تو اس کی انٹرپٹیشن آف کوئیفیشن جو ہے وہ ایک سینس بھی بناتی ہو اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو ریگریشن ریزرٹس میں کیا چیز پریزنٹ کرنی چاہیے تو اس میں کوئیفیشنٹس ہیں، سٹینڈرڈ ایررز ہیں میرز افیٹ ہیں، نمبر آف آب درویشنز ہیں، ریلیونٹ ایپ سٹریسٹکس سوڈو آر سکوئر، اگر کوئی آرز ریشو تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اور جو اس کے علاوہ والی چیزیں ہیں کہ جی آپ کو وہ چاہیے یا وہ آپ ایمپورٹنٹ ہیں تو ڈیمونسٹریٹ اور ناٹ نیکس جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ ہے پریزنٹیشن آف ریزرٹس اب دیکھیں پریزنٹیشن آف ریزرٹس ٹیبولر فارم میں کیسے پریزنٹ ہوں کیسے آپ اپنے تسیس میں اپنی اسائنمنٹ میں، اپنے کام میں اپنے ریزرٹس کو اس فارم میں پریزنٹ کرنے تو دس از ون اینار اوبجکٹیو جو آج میں سٹیٹا کے تھو کروں گا نیکس ویڈیو میں i'll do it with the help of r so let's move پہلے والا آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ میرے پاس data this is working this is result window this is last command recall this is my command window this is my variable window let's see what is my working directory print working directory let's change it to desktop تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے اگر آپ کو working directory نہیں پتا ہوگی تو result ڈونڈتے رہوگے تو میں نے desktop پہ کر لی سب سے پہلا کام آپ کریں log begin log begin log file do file یہ دو فائلز ہیں جس کو آپ کو لازمی جو ہے وہ سوچ دیکھنا ہے کیا ہے تو let's say میں نے اس سے کہہ دیا multiple linear regression in practice multiple linear regression in practice میں نے یہ والی اس نے کہا رہی کہ یہ پہلے سے ہے تو میں کہتا ہوں اوکے ختم کرنا اس کو then let's move یہ میرے پاس آگئی میرے پاس کالیفورنیا سکول ڈیٹا پہلے سے recent files میں پڑا ہوا ہے تو اس کو میں لے کے جا رہا ہوں پچھلی ویڈیوز میں میں نے workshop میں آپ کو دکھایا تھا تو let's move اب میں یہاں پہ first of all تو regression دو تین ہم regression کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو tabular form میں کیسے present کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں as it is regression test score str student teacher ratio robust standard errors تو یہ results آگئے ہیں اگر آپ اسی میں کوئی اور چیز ڈالنا چاہتے ہیں test score str english learner percent r تو یہ آپ کے پاس آگئے آپ variables کی description چاہتے ہو تو یہ variables ہیں جس میں سے float ہیں string variable ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ کوئی اور variable ڈالنا چاہتے ہیں english learner percentage اس کے بعد آپ نے کہا تھا جن بچوں کو lunch ملتا ہے meal percent تو یہ آپ کے پاس آگئے آپ اس میں سے کوئی اور چیز اس طرح کی store کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ there are so many variables جس کو آپ جو ہے وہ income ان کو provide کی جاتی ہے income support تو وہ variables ڈالے جا سکتے ہیں no اب ان tables کو آپ اگر present کریں گے equations کی form میں یا ان کو present کریں گے جو ہے وہ tables کی form میں تو یہ بہت زیادہ sense نہیں بنائیں گے تو اس کا way کیا ہے دو options ہیں ایک ہے est out پہلے آپ store کرتے جاؤ پھر est out سے یہ models کو لے لو دوسری option یہ ہے est tab تو ہم est tab سے کرنے جا رہے ہیں تو یہی results میں یہ دیکھیں last command recall یہ last command recall ہے یہاں پہ میں نے est ہر command سے پہلے آپ نے esto یہ کر دیں گے تو وہ خود اس result کو estimate one میں اس نے store کر دیا میں اسی loss command recall کر رہا ہوں اسی میں ایک variable add کر دیا ہم نے english learner pct تو یہ میرے پاس english learner percentage والے آگے keep it in mind میرا research question یہ ہے class size کم کرنے سے test score بڑھتا ہے یہ نہیں بڑھتا اگلے والا کیا mothers کی smoking سے بچے کا weight effect ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس جو growth rate وہ improve ہوتا یا نہیں ہوتا these are variables of interest remaining variables are included as control variables to measure correctly magnitude of these variables on your outcome variable تو یہ بات نہیں بولنی جب بھی ہم جتنا بھی کام کرتے رہیں تو meal pct ایک ایت کر ریا او کہ یہ estimate 3 آگیا ایک میں meal percentage کی لنج کی بجائے income کی بات کر لیتے ہیں اور ایک میں ہم یہ سارے include کر لیں گے اب دیکھے ایک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ meal percent بھی ڈال لیتے ہیں تو پلیز note it down کہ اس میں student teacher ratio initial percentage learner یہ دو ویریابل یہ چار ویریابل اس میں as regressor ہیں کسی میں تین ہیں کسی میں دو ہیں تو بے specification میں بات کرتا ہوں تو یہ ہر command سے پہلے ہم نے est o ڈال سٹینجرڈ ایرر ڈسپلی کرو انسٹیڈ آف ٹی سٹیسٹکس اور ایڈجسٹیڈ آر سکوئر بھی کرو تو اوکے فائن تو افیو لک ایٹ دیس تو یہ آپ کے پاس ایک نائس آؤٹ پوٹ آگئی آپ چاہو تو اس کو جو ہے ڈریکٹلی ای ایس ٹی تیب یوزنگ اس فائل کا نیم ڈاٹ سی ایس وی تو وہ ایکسل میں چلا جائے گا اسی طرح سے ڈاٹ آر ٹی ایف تو ویڈ میں چلا جائے گا اسی طرح سے ڈاٹ تی ای ایکس کرو تو لیٹکس میں چلا جائے گا تو لیٹس گو اینڈ آپ اس کو اچھے لاؤگ کلوز کرنا نہیں بولنا لاؤگ کلوز تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ نو لاؤگ فائل اوپن تو کہیں پہلے آپ نے اگر لاؤگ فائل اوپن نہیں کی تھی بگین ویڈ ہم نے نہیں کیا تھا تو یہاں پہ لاؤگ کلوز نہیں ہو رہا تو اگر یہ کلوز ہو جاتا تو یہ ساری اوپٹ وہاں پہ آپ کے پاس سیو ہو رہتی تو یہاں پہ دیکھیں یہ پوائنٹ سیونسیون تری ہے یہ 0.773L but this variable is not significant so this is redundant یہ فضول ہے تو اس کو نکال دو تو اس کو نکالیں گے تو model 3 آ جائے گا تو at the moment آپ کو competition model 3, 4, 2 میں پڑے گا تو کیونکہ یہاں پہ magnitude اس کی بہت کم ہو جاتی ہے these magnitude are very close to each other اور تو you can pick a model either 3 or 4 with proper justification from economic theory, expert knowledge and historical knowledge اب last میں ایک بات میں کر کے اس کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں اب اسی کو آپ نے do file بنانا ہے تو آپ کیا کرو یہاں پہ just یہ commands اپنی جو ہے وہ EST یہاں سے فرض کرو یہ آپ ساری files کو do file میں لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ اس کو یہاں پہ right click کرو اور یہ آپ کی do selected send to do file editor تو یہ آپ کی do file بن جائے گی اور جب یہ آپ کی do file بن جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ساری commands do file میں ہیں آپ کو پتہ ہے اس تحریک لگا کہ اگر کچھ بھی کرو گے تو یہ جب آپ نے کوئی comments ورہ کرنا ہے ہمیشہ یہاں comments کرتے رو کہ this is our work work about multiple linear regression آپ نے جب اپنا work share کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرو گے کہ یہ چیزیں comments ساتھ ساتھ دیتے جاؤ گے تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے thank you for watching میری next ویڈیو ایک تو R کے ٹھو یہ کیسے کر سکتے ہیں R is very useful software لازمی سیکھئے دوسری کہ multiple non-linear regression model in variables کیا ہوتا ہے اگلی والی ویڈیوز کیا ہوں گی non-linear regression in variables اس کی interpretation کیسے ہوتی ہے میں ابھی بھی بات نہیں کرنا non-linearity in terms of parameters تو یہ next ویڈیو میں میں explain کر next ویڈیوز میں میں explain کروں گا کہ یہ non-linear regression models کیسے run کرتے ہیں اس کی interpretation کیا ہوتی ہے اور کیا difference ہے between non-linear regression models in parameters and in variables thank you for watching